اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں بچوں کے ساتھ ملکے بڑی سیمپل اور مزیدار سی کچھ ڈیشز بنا رہی ہوں تو چلیں میرے ساتھ شروع کریں تو آج میں بنا رہی ہوں پہلے ہالو کے کباب جو سمور کو بہت پسند ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت سیمپل اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں جو سمور میری شنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں چلو بس ہو گیا ہم نے بھائی لالو لیا اور میری شنگ کر لیں اس میں سارے ڈرائی مسائلوں کو گرائن کر لیں سابت لال مرز سوکھا دھنیا سیرہ اور سوکھی میتھی گرائن کر کے آلو میں شانل کر دیں یہ کھانے کا چمچہ ترک ہرا دھنیا ہرے مرچیں اور ایک کپ بریڈ گرمز ڈال کے تھوڑی سی کھالے مرچ بھی آٹ کر لیں اور انہیں مکس کر لیں پیر میں دو انڈی شامل کریں اور ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر نمک سورک مرچ ہسپے زائی کا ڈال کے مکس کریں اور ان کو کباب کی شیپ دے لیں بس آپ انہیں تبہ پہ ہلکا سا گی ڈال کے ان کو فرائی کرتے جائیں اب انہیں ڈالتے جائیں فرائی کرتے جائیں اور آپ کو اگر ایک ہی وقت میں بنانے ہیں تو ان کو آپ اس طرح جیسٹ کرتے جائیں باقی اس میں ڈالتے جائیں تاکہ آپ کے کباب جلدی بن جائیں بس یہ آپ کے چھٹ پٹ منٹوں میں مزیدار کباب تیار ہو جائیں گے سادھی میں بنا رہی ہوں ان کے مٹر پلاؤ زمپل سا آپ گھی میں زیرہ ڈالیں پیاز ڈالیں اس کو فرائی کر کے اس میں ادھر کریہ مرچ ڈال دیں نمک سورک مرچ اور بس زیادہ مسالے نہیں مٹر ڈالیں اس کو مکس کریں پانی ڈالیں جتنا آپ نے چاہا ہوا لیا اس سے دکھنی مقدار میں آپ نے پانی ڈالیں اور بس ان میں بوائل آئے تو ان کو مکس کر کے ان کو دم پہ رکھ دیں چھٹ پر تیار ہو جائیں گے اب مٹر پلاؤ رائیتے بک کے بغیر ناموں کم آئے تو بوائل آلو مپس تھے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی ویجٹیبل اویلیبل ہیں وہ ڈالیں اور اس میں تحقی شامل کریں کٹیو لال مار ناما زیرہ ڈالیں اور ان کو مکس کریں مسیتہ رائیتہ تیار ہے ان سب چیزوں کو انجوائے کریں موسیقی موسیقی